بسم اللہ قصہ بنی اسرائیل کے ظالم کا یزید الرکاشی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ظالموں میں سے ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے باتے کر رہا تھا اتنے میں دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی آدمی دروازے سے چلا آ رہا ہے یہ شخص نہائی تو غصے میں اس کی طرف لپکا اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے اجازت کس نے دی اس نے کہا مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا ہے اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے اور نہ باشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی ظالم کے دب دبے سے ڈرتا ہوں نہ کسی مغرور متقبر کے پاس جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اس کی یہ بات سن کر وہ ظالم خوف زدہ ہو گیا بدن میں کپ کپی آ گئی اور اندھے مو گر گیا اس کے بعد نہائیت آجزی سے کہنے لگا پھر تو آپ ملک الموت ہیں اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں صاحب مکان نے کہا آپ مجھے اتنی محلت دے دیں کہ میں وسیعت نامہ لکھ دوں فرشتے نے کہا اب اس کا وقت دور چلے گیا افسوس کہ تیری مدت ختم ہو چکی ہے سانس پورے ہو گئے اور تیرا وقت ختم ہو گیا اب تیرے لیے ذرا سی تخیر کی بھی گنجائش نہیں صاحب مکان نے پوچھا آپ مجھے کہاں لے کے جائیں گے فرشتے نے کہا تیرے عمال جو آگے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس ہی لے جاؤں گا جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی ٹھکانا ملے گا اور جس قسم کا گھر تُو نے اس جہاں میں بنا رکھا ہوگا وہی تجھے ملے گا اس نے کہا میں نے تو نیک عمال کچھ بھی نہیں کیے اور نہ ہی کوئی امدہ گھر اپنے لیے بنا رکھا ہے فرشتے نے کہا پھر تو لذا نظات لشورہ کی طرف لے جاؤں گا یہ سورہ مارج کی آیت کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ آگ ایسی دہکتی ہوئی ہے جو خال تک کھینچ لے گی اور اس شخص کو جس نے دنیا میں حق سے مو پھیرا بے توہجی کی وہ آگ خود ہی بلا لے گی اپنی طرف کھینچ لے گی اس کے بعد فرشتے نے اس کی جان نکالی گھر میں کوہرام مچ گیا کوئی رو رہا تھا کوئی چلا رہا تھا یزید رکاشی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مردے پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ آہوب کا اس کی حالت پر ہونے لگے جو اس پر گزر رہی ہے موسیقی